کم جونگ اون دنیا کا ایک سن کی تانہ شاہ جو اپنے دیش میں الیکشن تو کرواتا ہے لیکن اس کا خوف اتنا ہے کہ دوسری پارٹیز کے لوگ بھی اسے ہی ووٹ دیتے ہیں اور وہ سوفی صدی ووٹوں سے ہر بار جیتتا ہے لیکن دنیا کو آنکھیں دکھانے والا یہ تانہ شاہ کم جونگ اون بھارت سے دوری بنا کر رکھتا ہے اس نے بھارت سے کبھی بھی بھلنے کی کوشش نہیں کی نہیں اس خطرناک تانہ شاہ نے کبھی بھی کسی بھی بھارت کے کسی بھی پردان منتری کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت کی ہوگی چاہے وہ من مہن سنگھ ہی رہے ہوں یا پھر موڈی جی کم جونگ اون ایک ایسا تانہ شاہ ہے جو بے خوف امریکہ کو گھڑکتا ہے جاپان کو دھتکارتا ہے پورے یوروپیے دیشوں کو ڈراتا ہے اور دھمکاتا ہے اور وقت بے وقت اپنے قریب دوست چین کو بھی للکارنے سے نہیں چوکتا ہے کم جونگ اون آئے دن اٹومک پری کھڑ کر دنیا میں بربادی کا پیغام دیتا ہے ایسا کیوں ہے کیا آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلی وجہ یہ تھی کہ آج سے قریب 23 ورش پہلے جب کم جونگ کی امریکہ اور جیپان سے سمبند بہت خراب چل رہے تھے اور نورث کوریا دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا تھا تب منتری وی کے سنگھ نورث کوریا کے دورے پر گئے ہندوستان کا یہ پہل کم جونگ کو اچھا لگا اسی وجہ سے وی کے سنگھ کی نورث کوریا میں کافی خاترداری بھی ہوئی تھی دوسری وجہ ہے ویہاپارک ساجے داری ہندوستان کا نورث کوریا سے چین کے بعد دوسرا سب سے بڑا ویہاپارک سمبند ہے قریب 3.5 فیصدی ایکسپورٹ کوریا ہندوستان کو کرتا ہے اور لگ بگ 3.1 فیصدی ہندوستان سے ایمپورٹ بھی کرتا ہے مطلب یہ کہ نورث کوریا 9.7 کروڑ ڈالر کا سامان بھارت کو بیچتا ہے اور اتنے ہی رقم کا سامان بھارت سے کھریتتا بھی ہے تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ شیطیود کے دوران بھارت گٹھ نرپیکش رہا شیطیود ختم ہونے کے بعد ہندوستان نے نورث کوریا سے سمبند رکھنے میں کوئی ہچ کے چاہٹ نہیں دکھائی اور بھارت نے نورث کوریای سینہ کو ٹریننگ دینے کے لیے اپنی سینہ بھیجی بھارت کے سمبند روس سے بہت اچھے ہیں اتر کوریا کے بھی سمبند روس سے بہت اچھے ہونے کے کاران اتر کوریا کا بھارت کی اور جھکاؤ رہا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں